اول تو اہل حدیث کے پیچھے نماز ہی جائز نے جو لوٹانے کے نوبتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری یہاں اہل حدیث کوئی پانچوں مذہب شمار نہیں کیا جاتا سمجھے ہرچن کہ وہ امام شافی کی طرح نماز پڑھتے ہیں مگر کسی کی تقلید نہیں کرتے اور جب کسی کی تقلید نہ کی جائے تو غیر مقلید ہوگا میں تاریخ سے ثابت کر سکتا ہوں کہ جب ہندوستان یہ فرقہ جب پنپا اس کے پنپنے کے بعد سب ان کو غیر مقلید کہتے تھے انہوں نے تو برطانوی گورمنٹ کو درخواست دے کر اپنے آپ کو اہل حدیث نام لکھوایا بہت بڑے فاضل تھے پاکستان کے علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب ان کی کتاب ہے شیشے کا گھر اس میں انہوں نے سارے ریفیں دی ہیں کہ حضرت انگریز کو درخواست دے کر انہوں نے اپنا نام اہل حدیث کروایا اور کسی امام کی تقلید کے وہ قائل میں اور امام آزم حمیفہ کے اتنے دشمن ہیں کہ لفظ سکھ سے کتے کو کہتے ہیں اس سے امام آزم حمیفہ کا تاریخ ولادت انہوں نے نکالی اور امام آزم کو کہتے ہیں یہ تو خالی سترہ حدیثیں جانتے ہیں ان کی تو کتاب ہی نہیں جو لوگ ان کو امام آزم کہتے ہیں امام آزم ابو حنیفہ رضیلدانوں سے خاص ان کو دشمنی اور امام آزم نے جو کام کیا ہے دنیا کے کسی فقیحانے اتنا کام نہیں کیا جو امام آزم نے کیا ہے شبلی بہت مشہور موروخ ہے حسنِ النومان امامِ آزم ابو حنیفہ پر کتاب لکی امامِ آزم نے جب دیکھا کہ سلمنتِ اسلامیہ بڑھتی چلی جارہی مسائل زیادہ ہوں گے قاضی علاتر لگیں گے قاضی مقرر کیے جائیں یہ مسئلہ بھی پیش ہو سکتا ہے تو ایسے مسائل جو اپنے شاگردوں کو ڈکٹیٹ کروا ہے امامِ آزم ابو حنیفہ نے شبلی جو حنفی نہیں تھا آزاد منش آدمی تھا اس کو اطراف کرنا پڑا کہ امامِ آزم جو مسائل اپنی زندگی میں ڈکٹیٹ کروا ہے ان مسائل کی تعداد گیارہ لاکھ سے زیادہ ظاہر و روایہ یہ پوری کتاب ہے جس میں امامِ آزم ابو حنیفہ کے مسائل اور سارے فقہ حنفی کی پھر اس کے بعد گیارویں صدی میں اورنگ زیب عالم گرنے تو پورا تاظیراتِ ہند بنایا پوری جناب فتاہ و ہندیا فتاہ و عالم گری پوری کتاب ایک اسلامی آئین کی وہ پوری کتاب اور ایک بات اور ملاغہ فرمائیے آپ پوری دنیا میں ایزے پبلک لا سوائے حنفی مذہب کے کوئی مذہب نہیں رہا جو پبلک لا کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور یہ کہاں تھا حارون رشید کے دور میں پورا بغدار یہ پورا فارس ایران افغانستان پورا ہندوستان بنگلہ دیر یہ سارے ممالک وہ تھے بمش بشمول حیدر آباد دکن کہ جہاں تمام عدالتیں فقہ حنفیہ کی پابند تھی اور ایزے پرسنل لا تو شاید ہوگا کہیں پبلک لا کے طور پر امام آزم ابو حنیفہ کے کوئی مذہب نہیں رہا اس لئے اہلِ حدیث حضرات جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں امام ابو حنیفہ پر تبرہ کرتے ہیں بلکہ میں نے کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نا امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پوری دلائل کے ساتھ آخری میں نے یہ واقعہ لکھا ایک اہلِ حدیث کہتا ہے کہ میں اپنے استادوں سے کوئی رہوں گے ٹھکانے کے استاد انہاں کہا کہ دیکھو کبھی بھی ایمہ کے مطالق دل میں بدگمانی مت رکھنا امام آزم کا فتوہ غلط ہے امام شافی کا فتوہ غلط کبھی بدگمانی نہیں رکھنا کلنے ایک دفعے مجھے یہ حوالہ موجود ایک دفعے میرے ذہن میں امام آزم ابو حنیفہ کے مطالق دل میں قدورت آگئے میں اسی وقت اندھا ہوں اندھا ہو گیا پھر مجھے اپنے استاد کے قول یادہ کہ استادوں نے کہا تھا کہ ایمہ کے لیے کبھی دل میں قدورت مت رکھنا پھر میں نے توبہ کی امام آزم ابو حنیفہ ضرور کیا فوراں میری آنکھیں روشن ہو گئی تو آدمی کی کمبختی آتی ہے امام سے انعراف کرتا دنیا پاگل نہیں اگر دنیا اگر دیڑھ عرب ہے تو سوہ عرب مسلمان امام آزم ابو حنیفہ کے مقلبی اور حضور حد کی حدیث شریف حصیح ستام میری امت کبھی بھی گمراہی پر مشتمع نہیں ہوگی کبھی ایسا نہیں ہو کہ اسی گمراہی پر میری امت کا اجماع